ملٹائنس میں آپ کا سواگت ہے میں اسرار احمد پورے دیش میں نفرت بڑھانے کی ایک گہری سازش رچی جا رہی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ایک ایسی ویڈیو آ جاتی ہے جہاں پر ایک دھرم وشیس کے لوگوں کے خلاف نفرت بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے جنتر منتر سے اس کی شروعات ہوئی جہاں پر ملوں کو مارنے اور کاٹنے کے نعرے لگائے گئے جس وقتی پر آروپ لگا کہ جس نے اس پروگرام کا آئیوجن کیا تھا دلی پولیس نے اس کو دو دن بعد گرفتار تو کیا لیکن ہفتے دو ہفتے میں اس کو زمانت مل گئی آپ سوچئے کہ جو اس دیش میں اب ایک دھرم وشیس کے خلاف نفرت بھرکاؤ بھاشن دے گا اس کو دو دن کے اندر ہفتے بھر کے اندر زمانت مل جائے گی لیکن ایسے لوگ جنہوں نے کوئی گناہ کا کام ہی نہیں کیا جس نے کسی غلط کام کو انجام ہی نہیں دیا اس کو یو اے پی اے کے تحت جیل میں تھونس دیا جائے گا اب ایک تازہ ماملہ حریدوار میں پیش آیا ہے جہاں پر تین دیوسی ہندو دھرم سنسط کا آئیوجن کیا گیا ہے جہاں پر کئی سارے لوگ پہنچ رہے ہیں اور وہاں سے لگتار بھڑکاؤ بھاشن اور ویوادت بیان دیے جا رہے ہیں ایک دھرم وشیس کے خلاف نفرت بھری اسپیس دی جا رہی ہے پروین توگڑیا نے اس سنسط میں آ کر کہا کہ جمعیت علمائی ہند جماعت اسلامی اور دارالعلوم پر پابندی لگا دینی چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کچھ دن بعد دیش میں گریہ یود چھڑ جائے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ پروین توگڑیا کون ہے پروین توگڑیا لگتار اپنے ویوادت بھاشر کے ذریعے پورے دیش میں جانا جاتا ہے بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے اور اب اس نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت جمعیت علمائی ہند اور دارالعلوم دیوبند پر پابندی لگا دینی چاہیے نہیں تو دیش میں گریہ یود چھڑنے کا اندیشہ ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے دیش میں وشو ہندو پرشد ہندو یوہ باہنی کے کارکرتہ کیا کر رہے ہیں ایک دھرم وشیس کے لوگوں کے خلاف نفرتی بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں ان کو پکڑ کر کہیں مار رہے ہیں ان سے زبردستی جائے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں لیکن اگر پروین توگڑیا کہہ رہے ہیں تو کس پر بیل لگانے کی بات کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن اس پر کوئی بین کی بات نہیں ہو رہی ہے پروین توگڑیا کے بعد ایک اور نفرتی بہانت ہے جو لگتار مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے بیان جاری کر رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ غازی آباد کے ڈاسنا مندیر کے مہانت یتینر سنگھا نند کس طریقے سے ایک دھرم وشیس کے لوگوں کے خلاف نفرت بھرے بیان جاری کر رہا ہے اور اب یتینر سنگھا نند وہاں پر نفرتی بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں کیا کچھ کہا یتینر سنگھا نند نے آپ اس کے بیان کو سنیے بھاپیار اٹھائے دینا دردی کی کوئی قوم نہ تو بچ سکتی ہے اور نہ ہی کبھی مچے گی چالیس کاروڑ کی تنو ہی ہے آپ چالیس کاروڑ آدمیوں کی تم سو کاروڑ ہو تمہارے ہم بچے نہیں ہیں آسکت طاقت اب ان کے پاس چلی گئی ہندو سنگھ نے اب دیکھ نہیں ہوئے جو بات میں نو سال کی امار میں سن رہا تھا آج بھوڑا ہو گیا تب بھی آج سکت پہ اسکار کی باتیں چل رہی تھی آج بھی وہیں بات چل رہی تھی تم اپنے کب ہوئے اور دلواروں کی بات بھول جو دلوار کے بل منچوں پر دکھانے کے نام آنے والی ہے لائی میں جیتا وہ ہے جس کے ادیار سبتروں سے زیادہ طاقت پر ہوتے ہیں جو کی باتوں کا اچھو بھٹ بھٹ جانا یہ کسی بھی ہر وقتہ ضرور ہے اپنی رائے پورے جوڑ سے رکھیں لیکن ایک بھی بیتی کو اس منچ پر سستر کیا بچکتہ کو کمجور کرنے کی لئے رب تھی یہ کوئی بھی بکتہ ہو میں بات چھمہ جاتا ہوں میں نے منچ کا تکمہ کیا لیکن اگر میرے میرے سوزی شریف ڈیکوڈزان سرما فریم شنگ شیئر دی آفر تھا آر ایس ایس کا انہیں سنکار جانا بنانے کا کمیے بھی بکیا رکھتے روپے نوائے لیکن ہیں اچھی طرح روپے نوائے لیکن لیکن دلی میں بھی ایک ایسے پروگرام کا آیوجن کیا گیا ہندو یوہ واہنی کی طرف سے ایک پروگرام کا آیوجن ہوا جہاں پر ایک نفرتی پترکار بھی پہنچا جس کو آپ سچ جانتے ہیں سودرشن نیوز چینل کے سریش چوہان کے نے وہاں پہنچ کر اس بات کی شپت دلائی کہ اگر اس دیش کو ہندو راشت بنانے میں مرنے اور مارنے کی بات آگئی تو ہم اس کے لئے تیار ہیں آپ سوچئے کہ اس نفرتی پترکار پر کسی طریقے سے کارروائی نہیں کر رہی ہے اس نفرتی پترکار پر کسی طریقے کی کارروائی نہیں ہو رہی ہے اور ایک ایسی جگہ پر اس نے بھاشن دیا ہے جو دیش کی راجدھانی ہے جہاں کی پولیس اپنے آپ کو بہت مہان بتاتی ہے دلی پولیس اس پر کارروائی نہیں کر رہی ہے دلی پولیس نے ایسے لوگوں پر کارروائی کری ہے جس نے ایسے کام کو انجام ہی نہیں دیا دلی دنگا ہوا آپ سب جانتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج تک یو اے پی اے کے اندر جیل میں ہی رہنا پڑ رہا ہے دلی کی مختلف عدالتوں نے دلی پولیس پر جم کر فٹکار بھی لگائی تھی کہ آپ نے صحیح سے جانچ نہیں کری ہے آپ نے لوگوں کو یو اے پی اے کے تحت بک کر دیا ہے تاکہ ان کی سنوائی نہ ہو پائے اور یہ سالوں سال جیل میں سڑتے رہیں لیکن ایسے لوگوں کے خلاف کا روائی نہیں ہوتی ہے جنتر منتر پر جو کچھ ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ کئی دن دباؤ بنانے کے بعد دلی پولیس نے اس وقتی کو گرفتار کیا تھا لیکن کچھ ہفتوں کے بعد اس کو زمانت مل گئی اور آج چوریس چوہان کے کہہ رہا ہے کہ اگر اس دیش کو ہندو راست بنانے میں مرنے اور مارنے کی بات آتی ہے تو ہم اس کے لئے تیار رہیں گے اور شبت بھی دلا رہا ہے لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے اس پروگرام کا آئیو جن کون کیا کیونکہ دیش کا سمیدھان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے سریش چوہان کے نے کیا شبت دلوائی آپ اس کو بھی سنیے میں جہاں بھی جاتا ہوں سب سے ایک شبت دلاتا ہوں میرے ساتھ آپ سر لوگ کھڑے ہو جائیے اور ریٹ ہینڈ آگے آگے کریں کہیے ہم سب شبت لیتے ہیں وچند لیتے ہیں سنکرپ لیتے ہیں اپنے انتیم پران کے چل تک اپنے انتیم پران کے چل تک اس دیش کو ہندو راست بنانے کے لیے بنانے کے لیے بنانے لکھنے کے لیے آگے بنانے کے لیے لڑیں گے مریں گے ضرورت پڑی تو آنیں گے کسی بھی مولیان کے لیے کسی بھی کی مطپر ایک شندھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارا یہ سنکر پورا کرنے کے لیے ہمارے گرودیو ہماری کندیوتا ہماری گرام دیوتا بھارت ماتا ہمارے پورواج ہم کو شکتی دے شکتی دے شکتی دے جائے دے بھیجائے دے بھیجائے دے بھیجائے دے بھیجائے دے بھیجائے دے آرات ماتا کی بھیجائے دے تو آپ نے دیکھا کہ پورے دیش میں ایسا ماہور بنایا جا رہا ہے تاکہ ایک دھرمشیس کے خلاف نفرت بڑھائی جائے اور کچھ لوگ اپنی راجنیتی کے روٹیاں سیکھ سکے آپ کو معلوم ہوگا کہ کن کے اشارے پر یہ سب کچھ چل ہا ہے پچھلے کئی سالوں سے دیش میں الفسنکھک سمودائے پر لگتار حملے بڑھے ہیں دیش میں بروزگاری اپنے چرم پر ہے یواؤں کو روزگار نہیں ملا ہے سرکار ان ساری چیزوں پر بات چیت نہ کر کے یواؤں کو ایسی چیزوں میں الڈھانا چاہتی ہے تاکہ دھرم کے نام پر اپنی راجنیتی کے اپنی راجنیتی گروٹیاں ہو سیکھتی رہے اس پورے معاملے پر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کمن باکس میں اپنی رائے ضرور دیں مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکج سنشائن ہرپل چڑی بوٹیوں سے تیار کرتا آئر وید اک دوا فون کر کے اپنے گھر منگوائیں ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور دبے نبوی کا بہتری نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261 تکمیلی ہرپل ہیلتھ کیئر مالک آؤ انڈیا ہم لے کر آ رہے ہیں ڈیبیٹ کا نیا پروگرام دیش کے ساتھ جہاں ہوگی ہر اہم مدد پر پاپ کوئی ہنگامہ نہیں شور شرابہ نہیں ٹی وی چینلوں کی طرح لڑائی جھگرہ نہیں اور نہ ہاتھا پائی دیش کے ساتھ میں ہم بات کریں گے ملک کے بنیادی اشیوز پر انسانی حقوق پر عالم اسلام کے مسائل پر اقلیتوں دلیتوں اور آدھی واسیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر اور ان تمام اشیوز پر جس سے مینشٹری میڈیا میں جگہ نہیں دی جاتی ہے پینلشت کے طور پر ہمارے ساتھ جڑیں گے ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے تجزیہ نگار سماجی کار قرآن سیاست دان اور مختلف امور کے ماہری سنجیدہ گفتگو باوقار انداز پرسکون ماحول اور صرف مدے پر بات ملہ ٹائمز کے پرگرام کی ہوگی یہی خاص پہچان ملہ ٹائمز کے یوٹیوب فیس بوک ٹویٹر اور دوسرے پلیٹ فارم پر دیکھئے ایک ساتھ لائف سو موار سے جمعہ تک راب آٹھ بجے میرے ساتھ یعنی شمس طبریس قاسمی کے ساتھ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے ہر شکریہ ملہ ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریزی بنگلہ آپ ایپ پر ملہ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملہ ٹائمز کو فالو کریں ملہ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹویٹرگرام اور واتسپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اس ٹیپ پر دیکھ رہے اور دسکرپشن میں دیئے گئے اوکاؤن نمبر پر ملہ ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی ماملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واتسپ پر میسیج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملہ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ فردی خبروں سے نجات www.millertimes.com